بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں اے آئی فیملی ولوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایسا کلینر لے کے ہوں جس کے ساتھ آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو واش کر سکتے ہیں اس میں شامل ہے سینک ہر طرح کے برطن ماربر ٹائلز بیسن اور واش روم وغیرہ اس کلینر کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے کم خرچ میں بہتین ریزلٹ ملیں گے اور بہت کم بجٹ میں رہ کر ہم دو سے تین مہینے آرام سے اسے یوز میں لا سکتے ہیں تو چلے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو یہ تین چیزیں میں نے بازار سے منگوائی ہیں یہ بہت سانی ہمیں بازار سے مل جائیں گی جہاں سے ہم تیزاب وغیرہ یا سرف وغیرہ خریدتے ہیں تو اس شاپ سے یہ بہت سانی ہمیں مل جائیں گے اور یہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے یہ تین چیزیں ای ٹھنک ڈیڑھ سو یا دو سو کی یہ ہمیں بہت سانی مل جائیں گے تو ان تینوں چیزوں کو میں نے اس پانچ لیٹر کا یہ ڈیبہ ہے اس میں تینوں کو کھول کے میں نے ڈال دیا ہے اور اس ڈیبے کو ہم پانی سے بھر دیں گے آپ چاہیں تو چار لیٹر پانی اس میں ایڈ کر لیں چاہیں تو پانچ لیٹر ایڈ کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جتنا چاہیں اس کو گاڑا یا پتلا رکھ سکتے ہیں تو میں نے اس میں تقریباً سارے سارے چار لیٹر میں اس میں پانی میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ رات کے ٹائم میں نے اس ڈیبے میں ڈال کے تو اس کو ڈھکا رکھ دیا ہے اور صبح اچھے طریقے سے یہ چیزیں پانی کے اندر مکس ہو جائیں گی تو صبح ہم اسے مکس کر کے تو یوز ملیں گے یہ دیکھیں یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں نے یہ ڈیبا کھولا تو چیزیں جو میں نے اس میں ڈالی تھی وہ سارے مکس ہو چکی ہیں اور اس طرح ہم اور اسے اچھے طریقے سے جو نیچے بیٹھے ہوں گے ان کو ہلا کے تو مکس کر لیں گے تو یہ بہت اچھا لیکوڈ ہے یہ ہماری فیملی میں سب ہی استعمال کرتے ہیں یہ انتہائی چکنائی والے برتنوں کو بھی بغیر گرم کی پانی سے یہ اس کی چکنائی ساف کر دیتا ہے تو آسانی سے میرے تو دو سے ڈھائی مہینے اس کے آسانی سے اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں تو اس کو مکس کرنے کے بعد صبح میں نے اس کو اس طرح کی بوٹل آپ نے لے نہیں ہے کوئی بھی سوس والی یا کوئی سرکے والی جو خالی ہو آپ کے پاس تو اس کو ہم نے اس لیکوڈ کے ساتھ بھر لینا ہے کیونکہ بڑی ٹیپے کو آرکہ بھر لینا ہے اس کو ہم نے سائیڈ پہ راک دینا ہے اس بوٹل میں ڈال کے تو ہم اس لیکوڈ کو یوز کریں گے تو میں نے جو لیکوڈ تیار ہو چکا اس کے ساتھ میں نے یہ بوٹل بھر لیا اس میں سے نکال کے تو باقی ڈھائی کنگا کے تو ہم اس کو سائیڈ پہ راک دیں گے اس طرح ہم اس لیکوڈ کو بوٹل میں ڈال کر یوز میں لاسکتے ہیں اس کے دو سے تین ڈر آپ سپنچ پہ ڈال لیں میں تو برتند ہونے کے لیے نیٹ کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ سپنچ وغیرہ سے مجھے تسلی نہیں ہوتی اور اس سے بہت جلدی سمیل آنے لگتی ہے کیونکہ سپنچز میں پانی بھر جاتا ہے اور بہت بری سمیل آتی ہے تو اس طرح نیٹ لیں یہ دیکھیں دو سے تین ڈروپ میں نے اس کے اوپر ڈالے ہو یہ دیکھیں جھاگ دیکھیں آپ اور اس سے بلکل بھی ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے بغیر گلوز کے آپ برتند ہو سکتے ہیں سٹیل کے برتنوں کے لیے بہت اچھا ہے اور چینی کے برتنوں پلاسٹک کے ہوں کوئی بھی پتھر کے ہوں برتنوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس لیکوڑ کی کہ اس میں دھونے سے برتنوں میں کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں آتی آپ کو پتہ ہے اگر آپ جو سابون ہوتا ہے برتن دھونے والا اس سے بھی ایک ایسنس بغیرہ انہوں نے ڈالی ہوتے بازار برن تو اس سے بھی برتنوں میں سمیل آتی ہے اگر آپ گلاس بغیرہ میں پانی پیئیں تو اس میں بھی وہ جو لیمن میکس ہوتا ہے اس کی بھی سمیل آتی ہے برتنوں میں تو اس لیکوڑ کی بلکل سمیل نہیں آئے گی اور اس سے بلکل یہ چکنائی کو کارتا ہے بہت اچھا ہے تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ برتن ہے میں نے پورا شوکس کھالی کیا تھا رمضان میں میں تو میں نے اس لیکوڑ کے ساتھ یہ برتن دھوئے گیا اور میں دکھاؤں گی کہ یہ اتنی زیادہ برتنوں کے لیے کتنا کام یوز ہوا ہے تو برتن آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو سے تین سیٹ ہیں میرے تو ان کو سب کو میں دھوئے گی اور بلکل آپ کو انڈ پر یہ دیکھیں میں نے جو برتن دھولی انڈ پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ جو میں نے صرف تیار کیا برتن دھولے والا یہ کتنا کام یوز ہوا ہے تو یہ بہت اچھا ہے ہر طرح کے برتنوں کے لیے بلکل چکنائی کو کارت دیتا ہے شیشے کے برتنوں کے لیے بڑا اچھا ہے آپ بھی یہی یوز کیا کریں ہماری تو فیملی میں سب یہی استعمال کرتے ہیں میری امی میری ساس تو تب سے یہ چلا آ رہا ہے تو ہم بھی یہی یوز میں لاتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام برتن دھول چکے اور برتن دھولے سے پہلے میں نے اس بوٹل کو فیل کیا تھا اور یہ دیکھیں لیکور بلکل تھوڑا سا یوز ہو آدھے سے زیادہ بوٹل ابھی باقی ہے تو یہ بہت کام خرچ ہوتا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ جھاگ بہت زیادہ کرتا ہے اور یہ ہاتھوں کو بھی بلکل خراب نہیں کرتا اور بغیر گلپز پہنے میں اسے استعمال کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ میں بیسن واش روم ٹائلز وغیرہ اور فلور بھی میں اسی کے ساتھ ہی صاف کر لیتا ہی یہ دیکھیں اس جالی کبر میں نے چاہر دروپس ڈالے ہیں اور اس بیسن کو میں واش کروں گی اس کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی جھاگ کرتا ہے اور کتنی اچھے سے یہ بیسن کو بھی صاف کر دیتا ہے تو ہاتھوں کے لیے بھی بلکل نقصان دے نہیں ہے آپ اچھے سے اس بیسن کو ہر طرح کے داگ وغیرہ اس سے صاف ہو جاتے ہیں جو بھی نہانے والے ڈبے بارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ہر چیز میں اس کے ساتھ گھر کی واش کرتی ہوں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے تو اگر آپ یہ بنا لیں گے تو دو سے ڈھائی تین مہینے آپ کے ایزلی نکل جائیں گے تو ٹائلز کے لیے بھی بڑا اچھا ہے تو ٹائلز کو بہت اچھے سے یہ صاف کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں بیسن کس طرح چمک گیا آپ نے پہلے نوٹ کیا ہوگا کہ بیسن کیسے گندہ گندہ تھا تو اسی کے ساتھ ہی میں بیسن واش روم وغیرہ ہر چیز میں اسی کے ساتھ ہی صاف کر لیتی ہوں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم بغیر گلوز کے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ ہاتھوں کے لیے بلکل سیو ہے اور ڈیلی بیسن پر اس کے استعمال سے ہمیں کسی ہارپک یا تضاب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسی کے ساتھ ہمارا گھر جگ مگاہ اٹھے گا اور ہر چیز کو یہ بہت اچھے سے چمکا دے گا تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کونسی چیزیں کا استعمال کرتے ہیں جس سے یہ اتنا اچھا لیکوڑ ہم تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھوں کے سیوٹی کے لیے ہم گلوز پہنیں گے اس کے بعد ہمیں گلوز کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ہاتھوں کے لیے بلکل بھی نقصان دے نہیں ہے تو جو چیزیں میں نے بزار سے مگوائی ہیں وہ ہیں تین چیزیں سب سے پہلے یہ ہے یہ ہے یوریا کھات اور یہ ہے کاسٹک اور یہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کالا تیل ان تین چیزوں کو ہی ہم مکس کر کے تو ایک بہت اچھا سا لیک پر تیار کر لیں گے یہ جو میں شاپر کھو رہی ہوں یہ ہے کاسٹک کاسٹک جو ہر طرح کے داگ ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے ہمیں مدد کرے گا اور جو یوریا کھات ہے یہ جو میں کھو رہی ہوں یہ یوریا کھات ہے اس سے ہمارے ہاتھ بلکل محفوظ رہیں گے ہاتھوں کے لیے یہ بلکل نقصان دے نہیں ہوگا اور جو تیسری چیز ہے کالا تیل وہ جھاگ بنائے گا اور اس سے برتروں کی چکنائی ختم ہوگی یہ تینوں چیزوں کو ہم ایک بڑے ڈیبے میں شفٹ کر لیں گے یہ میں نے ایک ڈیبا لیا ہے جو ہے پانچ لیٹر کا تو اس میں ہم تمام چیزوں کو ڈال کر اس لیکوڈ کو تیار کریں گے تو رات کو میں نے اس لیبے میں ڈال کر ساری چیزوں کو رکھ دیا تھا میں تقریبے ساڑھے چار لیٹر اس میں پانی میں نے ایڈ کیا چاہے تو چار ساڑھے چار پانچ لیٹر کے قریب پانی اس میں ایڈ کر کے تو ڈال کر اس کو ڈھکا رکھ سکتے ہیں چار سے پانچ گھنڈے کے اندر یہ چیزیں پانی کے اندر ڈیزولف ہو جائیں گی اور یہ لیکوڈ بہتری انتیار ہو جائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور آپ بھی اس لیکوڈ کو بنا کر ضرور یوز کیجئے گا تو اس کے ساتھ آپ کی زندگی بہت آسان رہے گی کہ ہمیں ترہ ترہ کے لیکوڈز سابونز وغیرہ یوز نہیں کرنے پڑیں گے اور اس سے بینفٹ یہ ملے گا کہ کسی چیز کی برتروں میں یا کسی بھی چیز میں اس کی سمیل نہیں آئے گی جیسے وہ لیمن والا جو سابون ہم یوز کرتے ہیں برتروں کا ڈش بار وہ اس سے برتروں میں بہت عجیب سے سمیل آتے تو جو کسی کسی کو پسند نہیں آتے